بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے ہیں آج بیس اپریل ہے اور ہفتے کا دن ہے کراچی کے درخشہ تھانے سے بڑی افسوس نا خبر آتی ہے کہ ایک ملزم مویز نامی یہ ملزم ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ پولیس کا سٹڈی میں جو ہے وہ موت ہو گئی ہے اور پولیس یہ بتاتی ہے کہ اس شخص کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی ہے لیکن معاملہ تب پتہ چلتا ہے جب پولیس اس کو لے کر ہسپتال جاتی ہے اور وہاں پہ اس کا میڈیکو لیگل ہوتا ہے جب میڈیکو لیگل ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی موت کی وجہ کچھ اور تھی اس کے اوپر جو علاقہ مجسٹریٹ ہے وہ خود ہسپتال پہنچتے ہیں میڈیکو لیگل ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ وجوہات پتہ لگاتے ہیں کہ اس کی موت کیسے ہوئی ہے علاقہ مجسٹریٹ آرڈر کرتے ہیں اور ایک انکوائری تحقیقاتی کمیٹی بنتی ہے اور یہ تحقیقاتی کمیٹی جب انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور کچھ لوگوں کو سسپنڈ کر کے گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے بیانات لیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ بڑا ہی سنگین ہے اور اس شخص کو پولیس نے ہی قتل کیا ہے بلکہ پولیس کا ایک ایس پی ہے جس نے سارا کچھ کیا ہے اور یہ سارا واقعہ جو ہے یہ تھانے کے اندر نہیں بلکہ پرائیویٹ کسٹڈی میں ہوا ایس پی تھانے سے اس شخص کو لے گیا باہر جا کے کہیں تشدد کیا اس کی ڈیتھ ہو گئی اور واپس لے آکے پولیس کے حوالے کرنے کی کوشش کی اس کی لاش کو پولیس والوں نے اس کی لاش دی ہسپتال لے گئے اور اس کے بعد جو واقعہ ہوا آج کس ویڈیو میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح کراچی میں ویسے تو پورے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے لیکن کراچی میں کس طرح ایک شخص کو جو کہ پہلے بزنس مین تھا اس کی بھی مجھے کچھ ڈیٹیلز ملی ہے پھر اس نے کپڑے کی کچھ شاپس تھی پھر اس کے بعد جو ہے بھتہ خوری کے الزام میں اس کو اس کے بیٹے کو اٹھایا گیا اور پھر اس کے بعد اس شخص کی موت واقع ہوئی درخشن تھانے میں ایس پی کیسے قاتل نکلا تحقیقاتی کمیٹی میں کون سی چیز سامنے ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کون سی چیزیں سامنے ہیں میرے پاس مکمل تفصیل آ چکی ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ کس طرح یہ سارا کچھ ہو رہا ہے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹیفکیشن کی صورت میں آپ کو ملے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیس بک پیج کے اوپر بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں وہاں بھی فالو کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں اپنا فیڈبیک کمینٹس کی صورت میں دیا کریں ہوتا یہ ہے کہ اتوار کی روز بھتہ خوری کے مقدمے میں مبجنا طور پر ملوث ایک ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے اور اس شخص کی جو ہے پیر کو موتنازہ حالت میں جو ہے پولیس کسٹڈی میں ڈیتھ ہو جاتی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم جو ہے اس کو سی ویو کے رہائشی عبدالباسد کی جو ہے وہ اس کے اوپر شکایت کے اوپر کہ یہ ملزم مویز اس کو بھتے کا کہہ رہا ہے کہ جی مجھے بھتہ دیا جائے تو مویز کی شکایت کرتا ہے عبدالباسد اور پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے پولیس کہتی ہے کہ جی اس شخص کی موت جو ہے وہ دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی ہے لیکن پوست مارٹم کے لیے جناب پوست گریجویٹ میڈیکل کالیج جو ہے اس کو سینٹر سوری منتقل کیا جاتا ہے تاکہ اس کی موت کی وجہ جو ہے وہ معلوم کی جا سکے بہرحال جب اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے تو ڈی آئی جی جنوب سید اسد رضا جو ہے وہ اس کی ہلاکت کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دیتے ہیں اور صدر ایس پی کو انکوائری افسر مقرر کیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے اس کی جو ہے تحقیقات جو ہے وہ کر کے نتائج دیے جائیں اور ساتھ ساتھ ایسے چو درکشا علی رضا لغاری کو بھی اور جو اس کا ہیڈ مورر ہے اس کو بھی موتل کر دیا جاتا ہے یہ معاملہ یہاں تک ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ اب جب اس کو جناہ ہسپتال کی جانب سے بنائے گئی جو ابتدائی میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے اس میں جو ہے لکھا جاتا ہے کہ جی اس شخص کے جسم کے اوپر تیرہ جگہوں پر جو ہے وہ بدترین تشدد کیا گیا ہے رپورٹ میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس کی موت جو ہے یہ غیر طبعی ہے یہ طبعی موت نہیں ہے اور جو ہے اس کو مردہ حالت میں ہی ہسپتال لائے گیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ ایسے چو افسر تھانہ درکشا لاش بھیجی تھی جبکہ سب اسپیکٹر سلیم بروہی لاش لے کر آئے تھے اور جب لاش لائے گئی تو اس کی کپڑے جو تھے وہ خون سے لطبت تھے یہ میڈیکو لیگل افسر لکھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی جو ہے وہ ملوث اس معاملے میں جو ملوث ہوتے ہیں ایسے چو درکشا علی رضا اور ہیڈ مرر فیصل لگاری جو ہے ان کو سسپنڈ کیا جاتا ہے گرفتار کیا جاتا ہے انہیں عدالت میں پیش کیا جاتا ہے جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو ان کا تین روز کا جسمانی ریمانڈ منظور ہوتا ہے جو کہ سترہ تاریخ کو اور آج بیس تھی بارال جی جب یہ سارا معاملہ سامنے آتا ہے تو سی سی ٹی و فوٹیج کی بات آتی ہے کہ جی تھانے کی سی سی ٹی و فوٹیج نکالی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تھانے کی سی سی ٹی و فوٹیج اس واقعہ جب اس کی موت ہوئی اس وقت تو اس کی سی سی ٹی و بند کروا دی جاتی اب جو ملزم کا وکیل ہے صلاح الدین پور صاحب انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی انہوں نے کہا کہ جی ملزم پولیس کا سٹڈی میں تو ہلاک ہی نہیں ہوا ملزم کو تھانے میں تشدد کا نشانہ ہی نہیں بنایا گیا وہ کہتے ہیں کہ جی جی ایس پی کلیفٹن نیر الحق یہ بندہ ہے جو اس ملزم کو پولیس گرفتار بھی اسی کے گنمن اور گارڈ نے کیا تھا اور ایس پی نے کیا تھا اور لاش پیس کی یہی دے گئے تھے تھانے میں بہرحال جی وہ کہتے ہیں کہ جی جو میرے مدعی ہیں مطلب یہ جو ایس ایچ اوہ اور جو مہرر ہے یہ بے گناہ ہے اس معاملے میں نہ انہوں نے بندہ مارا ہے نہ انہوں نے اٹھایا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ آگے چلتا ہے اب جو انویسٹیگیشن تحقیقاتی کمیٹی ہوتی ہے وہ جو اپنی رپورٹ ہے وہ جب بناتی ہے تو وہ بھیجتی ہے اب یہ رپورٹ بنی ہے میرے پاس جو آئی ہے سارے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس میں کہا گیا کہ سابق ایس پی کلیفٹن نیر الحق زیر حراست ملزم کے قتل کا ذمہ دار ہے کیوں رپورٹ میں کہا گیا کہ ملزم مویز کو تھانے میں نہیں بلکہ کسی دوسری جگہ پہ قتل کیا گیا انکوائری رپورٹ میں کہا گیا کہ سابق ایس پی نیر الحق سے قتل کی دفعہ تین سو دو کتا تفتیش کی جائے تحقیقاتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ ایس ایچو درخشان علی رضا لغاری ملزم کے قتل میں براہ راست ملوث نہیں ایس ایچو نے حکام کو آگاہ نہیں کیا تھا ان کے خلاف مقمہ جاتی کاروائی کی جائے مطبع اس کا ملزم کا جو ایس ایچو ہے اس کا یہ جرم ہے کہ اس نے بتایا نہیں ہے کہ جی ایس پی صاحب جو ہے وہ بندہ لے گئے رپورٹ میں کہا گیا کہ سابق ایس پی نیر الحق نے مقتول کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بدلنے کی کوشش کی وہ مقتول مویز کو تھانے سے باہر لے جانے میں ملوث ہے سابق ایس پی مقتول کو سیاہ رنگ کی کار میں لے کر گیا تھا انکوائری رپورٹ کے مطابق سرکاری گاڑی ایس پی جی پانچ سو چھا سٹھ میں جنید اور والد مویز کو حراست میں لیا گیا تھا یہ اور اس کا بیٹا دونوں حراست میں لے گیا تھا اسی گاڑی میں مقتول مویز کی لاش کو مردہ خانے پہنچایا گیا مقتول کی موت پندرہ اپریل کو دو بجے ہوئی تحقیقاتی کمیریٹی کا کہنا ہے کہ ان تمام چھاپوں کا حکم براہراست سابق ایس پی کلیفٹن نئی ارولاک نے دیا ان چھاپوں اور گرفتاریوں سے سینئر پولیس افسران کو مکمل طور پر بے خبر رکھا گیا یہ پرسنل اس کے اوپر میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں اب کیا ہو کہہ رہا ہے اور کیا معاملہ تھا رپورٹ میں بتایا گیا کہ مقتول مویز کو مقدمے میں گرفتار کیے بغیر درخشہ تھانے میں تفتیش کی گئی روزنامچے میں مقتول کی گرفتاری کی جالی انٹری کروائی گئی یہ ہو رہا ہے کراچی میں اب جی ایس پی صاحب جو ہیں وہ فرار ہو گئے ٹھیک ہے پولیس ان کے گرفتاری کے لئے چھاپے مار رہی ہے اور جو لیٹسٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جی گرفتاری کے لئے چھاپا مارا گرفتاری نہیں ہو سکی ملزم مفرور ہے ملزم کی قیامگاہ پر نوٹس لگایا گیا ہے اور خدشہ زیر کیا جائے کہ مرزم نیر الحق بیرون ملک فرار ہو گئے اور تفتیش میں دیگر اداروں سے بھی معاونت کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جی قتل کی دفعات کے تحت کاروائی کی زفارش کی تھی تحقیقاتی کمیٹی نے جو پولیس افسر نیر ہے اس کا موبائل نمبر بند ہے اور ایک دفعہ بھی وہ کمیٹی کے سامنے پیش نہیں وقع ہوتے ہیں ہمارے ہیں آپ کو پتا ہے جو افسر ہوتے ہیں کمیٹی شمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوتے اور یقیناً اس کے پیچھے کسی بڑے شخص کا یقیناً ہاتھ ہے کیونکہ یہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں میری وہاں پہ صحافیوں سے بات یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو گرفتاری بھی کی گئی تھی یہ فرمائشی گرفتاری تھی آگے ہے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں حالاکھونے والے ملزم مویز کو بیٹے سمیت گرفتار کیا گیا تھا بیٹے کو ایس آئی او کے حوالے کر دیا جبکہ ملزم ملزم کو ایس پی کے حوالے کیا گیا تھا ایس پی نے ہی تشدد کا نشانہ بنایا اور مویز کی موت واقع ہوئی اب ہے کیا بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ایس پی کلفٹن نیر الحق صاحب ہیں ان کے اوپر کروڑوں روپے کی فرمائشی ریکاوری کا سیاسی ٹاسک ملا تھا ان کو گیارہ مارت کو درخشان تھانے میں بھتے کا مقدمہ درج کیا گیا ایک مبینہ ملزم گرفتار کیا گیا اور اسے سی آئی اے کے حوالے کر دیا گیا جبکہ ملزم کے والد کو گرفتار کرنے کا ٹاکس سی ویو چوکی انچاج سناؤلہ کے سپورت کیا گیا بارال جی یہ سارا معاملہ ہوتے رہا چودہ تریخ کی دوپیر ایس پی نیر الحق اپنے ڈریور اور گنمن کے ساتھ درختیں تھانے پہنچا اور سی سی ٹی اے وی کیمرے بند کرا دیئے یہ وہاں کے صافی دوست بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیر نامی ایس پی مویز کو تھانے کے باہر لے گیا اور ایک کالے رنگ کی گاڑی کچھ پرائیویٹ افراد کے سپورت کر دیا اور خود اپنی گاڑی میں ویڈیو کال پر باتیں کرنے لگا ملزم مویز دو بجے تھانے سے نکلا اور پانچ بجے ایس پی نیر الحق اور دیگر افراد کے تشدد سے مویز نامی شخص جان بھاک ہو گیا تین ہی گھنٹوں میں تشدد سے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی نیر جو ہے وہ ملزم قلعہ جناح اسپتال پہنچا قتل پر سیاسی حصور رسوخ استعمال کرنا شروع گیا جو تقیقاتی کمیٹی بھی کہہ رہی ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تبدیل کرنے کوشت کی گئی بہرحال اس کے بعد جی ایک پرائیویٹ گاڑی کے ساتھ جناح اسپتال پہنچا معاملات کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر نیر نے لاش گاڑی میں ڈالی اور تھرکشنا تھانے کے سامنے جو کہ ایک سکول ہے وہاں پر لاش جو ہے وہ تھانے والوں کے حوالے کی بہرحال لاش کی حوالگی بتایا یہ رائے کہ مبینہ طور پر نیر عرفان دانش اور جافر نے کی جو اسپی کے ڈرائیور اور گن مین یہ اسپی جو ہے یہ تھانے لاش چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ سامنے آیا اس کے بعد پھر پولیس جو ہے انہوں نے یہ سارا کچھ بہرحال جی بہت افسوس ناکمر یہ ہے کہ لاش پر تشدد تھا مخصوص اسے کو جلایا گیا تھا اور اس سارے معاملے کو کیا گیا تھا اور ذمہ دار جو ہے اسپی ہی نکلا ہے اس حوالے سے رائے اسپی کے حوالے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ کس طرح سیاسی اصرود و سوخ اس کا ہے اسپی جو ہے وہ بھائی دوہزار سولہ سے دوہزار اٹھارہ تک ڈی ایسپی درخشہ رہا دوہزار بائیس کے تین ماہ ڈی ایسپی فریر رہا جس کے بعد پھر من پسند پوسٹنگ لے اڑا اور تین دس دوہزار بائیس سے جو ہے اس کے خلاف بتائے یہ جا رہا ہے کہ سابق آئی جی سندھ ایڈی خواجہ نے انکوائری کرائی اور اس کو عوضے سے اٹھایا گیا اس کے بعد کلیم امام نے انکوائری کروائی اس کو ایک بار پھر عوضے سے اٹھایا گیا لیکن اس کی اتنی پہنچ ہے اور اتنا اس کا ما شاء اللہ اثر و رسوخ اور اوپر والوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں کہ یہ بار بار پوسٹ ہو جاتا ہے عوضے سے ہٹنے کے بعد بھی یہ کام کر لیے پولیس لوگوں کو لے جا کر پرائیویٹ جگہوں پر تشدد کا نشانہ بنا کے قتل کیا جاتا ہے مویز کے حوالے سے جو میں نے انفرمیشن لیا ہے اس شخص کا پہلے کپڑے کا کاروبار تھا پھر اس کے بعد یہ بھی مختلف مقدمات میں ملوث ضرور ہیں ادھر ادھر کے کام کرتے ہیں کراچی ڈیفینس میں ان کی رہائش ہے جو مجھے پتا چلا ہے لیکن اس میں کوئی جسٹیفیکشن نہیں ہے کہ کسی ملزم کو اٹھایا جائے اور اس کو ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے برحال ایس پی ساب بھا گئے اور ایک ملزم جو ہے اس کی اس طرح ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہے ورنہ تو کئی ملزم مر جاتے ہیں اس طرح پولیس والوں کے تشدد سے اور یہ واقعہ کراچی میں ہوا ہے اب میں نے کہا کہ اس واقعے کے آپ کو تفصیل ساری بتا دوں کیا تھا اجازت دیں انشاءاللہ اگلی وڈی ملقات ہوگی بشرت زندگی اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کا حمی ناصر ہو اس کے خلاف ساز شنک کرنے والوں کو نے سنا بود کرے ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مظلوم کو انصاف ملے اگلی وڈی تک کے لئے اجازت دیں بشرت زندگی پاکستان سنبات اللہ حافظ